السلام علیکم سبس و روزوں کا پہلا وصول ہوں میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہاں اوپر کچھ سارے پانچ کا ٹائم ہے اور یہاں پر کچھ کیبل کی کنیکشن دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے زہیر ہے ابھی ہمارا ہی اٹھنے کے سٹنگ روم ہے اور ٹی وی ہم نے بیٹھروم میں رکھا ہوا ہے میں آپ کے محول ایک بعد دیا ہے اس ٹائم پر یہ سین ہے ٹی وی سیٹ ہو رہا ہے اور میں چل کے افتار بناتیوں آپ کے ساتھ پھر دکھاتیوں آپ کو کیا ہے مجھے اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی نا پکوڑے بھی فرائی کرنے دہی بڑے بھی فرائی کرنے اور دہی بڑوں کو پانی میں ڈپ کر کے جو نچوڑتے ہیں وہ بھی کر کے میتھی دہی بنا کے اس میں ڈالنا ہے تو بس یہ کام رہ گئے لازٹ کے تو دہی بڑے میں بہت سمپل سے بناتی ہوں پہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں میں سوڈا ڈالتی ہوں نمک ایٹ کرتی ہوں اور زیرہ ڈالتی ہوں ثابت پس اس کو ڈال کے میڈیا مانچ پہ فرائی کر لیتی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں یہ پھولکیاں یا پھر آپ کہہ لیں بڑے اور اس کے بعد میں نے کیا تھے فرائی پکوڑے اور کوئی اتنی جلدی مچی تھی بس تھوڑے سے میں نے کلپس ریکارڈ کیے تھے اور پھر ازانوں کا ٹائم تھا تو ڈائریکٹلی میں نے کمرے سے کلپس ریکارڈ کیے تھے شکر اللہ کا کہ پوری افتاری بن گئی تھی ازان کی ٹائم تک ایک دن میں نے ایکسٹرارڈینیری جلدی افتاری بنایئی تھی یعنی ہاف این آور پہلے لوگ کہتے ہیں دعائیں کرو اور کھانے کی تھی خوشپو آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھا کہ میں کیسے دعائیں کروں ساتھ میں ہے بریانی ساتھ میں ہے لیفٹ آور کلکی چاٹ اور ساتھ میں ہے پکوڑے ساتھ میں لیفٹ آور ہی مکرونی ہے اور یہاں پر ہیں میٹھے دھائی پھولکیاں جو میں نے گھر میں بنائی ہے آج اور یہاں پر ہے وائٹ ہانڈی یہ کلکے لیفٹ آور نمکین دھائی پھولکیاں یہ ہیں دھائی بڑے ماش کی دال والے میری فرنڈ نے بیجھے اور یہاں پر ہے سموسے اور پاپری چلیں جی ہم کرتے ہیں افتار اور آپ سے ہوتی ہے تھوڑے دھر بعد ملاقات اچھا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ شربت بناتے ہیں یعنی ہم لوگ تو ڈیلی بیزنس پہ شربت نہیں بناتے ہیں پر جز دن میں نے بنایا تھا اس میں بچوں کو کوئی اتنا پسند آ رہا تھا نا شربت کھانا چھوڑ کے بس کہتے ہیں میں شربت ہی پینا ہے اور میرے بچے بیمار ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں شربت نہ بناوں کیونکہ ایک تو شربت تھنڈا ہوتا ہے اور اوپر سے اس میں لیمن وغیرہ کچھ ڈالتے ہیں تو بس مجھے وہی ڈر رہتا ہے کہ ان کا گلہ نہ خراب ہو جائے ہماری افتاری کا اس طرح پڑی رہتی ہے ہمیں جب جب بھوک لگتی ہے ہم کھاتے رہتے ہیں دس اور عبداللہ زہرہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں کھانا اچھا کھانا میں نے اسی لئے چھوڑا ہے کہ زہیر بھی ساتھ ساتھ کھاتے رہتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے لگائے بھی یہ انڈین مووی جو کہ ہنگ ہو چکی ہے نیٹ ڈسرپٹ ہوتا ہے تو بیچ میں ہنگ ہو جاتی ہے بڑے مزے کیا ہے کیا نام ہے مووی کا ایکشن ہیرو ایکشن ہیلر ایکشن ہیرو بڑے مزے کیا ہے پہل عبداللہ سنے ایک ویڈیوز دیکھ رہا تھا اس سے میرے سر میں کافی درد شروع ہو گیا تھا مووی لگیا تو کچھ سکون آیا ہے چلیں دیکھتے ہیں اٹس ٹائم تو وچھ دی مووی مزے کی آپ لگ بھی ضرور دیکھئے گا زہرہ کیا کریوں زہرہ کیا کریوں زہرہ برطن اٹھا رہے ہیں رکھ کر آجو اور دوازہ بند کرو بہت سردی ہے یہاں پہ ہمارے بلوہر صاحب نے جلنے سے انکار کر دیا اس وقت روم کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی ون ہو رہا ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے ٹیمپریچر پہ چلتا ہے زہی صاحب آئے ہیں دودھ لے کے اس ٹائم پہ دودھ مل گیا صاحبہ تکیوں پہ جمپس لگا رہی ہیں وہ میرا لیپ ٹاپ پڑھا ہے جس پر میں نے کام کرنے کی ناکام کوشش کی تھی اور بس اس کو اب میں سمیٹنے جا رہی ہوں زہی نے کہا کہ ان کو سیری میں یہی بھائی بھائی پھلے کھانے اب دیکھتے ہوں کیا کھانے سبا جو ایسے سیری ٹائم اور سبا چار ہو رہے ہیں بچوں نے کہا تھا ہمیں اٹھانا لیکن وہ اتنے کوئی ٹون ہوئے ہوئے ہوتے ان کو کوئن اٹھائے چلیں چائے بناتے ہیں جلدی سے پر دیکھتے ہیں جم زہری میں کیا کھاتے ہیں اچھا آپ لوگ کے لئے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی میں نے سچا جب تک تھامنیل بنا لیتی ہوں جب چھائے بلتی ہیں اور چھائے جائنا وہ گر گئی دیکھیں چلیں ابھی سیری کے بعد میں چولہ ساف کرتی ہوں فیلال جلدی سے چھائے ڈال کے جاتے ہیں چلیں یہاں پہنا میں چھائے لے آئی ہوں کوئی سے بھی کبس میں رات کو اتنی سستی ہوئی تھی کہ میں نے بڑھتا نینی دھوائی اور یہ ہمارے بلوئر صاحب بھی چل پڑے ہیں یہ بھی بہت موڈی ہیں جب بھی ان کا دل کرتا ہے بند ہو جاتے ہیں ابھی شکر اللہ کر کے چل پڑے ہیں زہیر یہاں پہ دہی بلے کھا رہے ہیں سیری میں زہیر نا سامنے والی گدی پہ بیٹھ کے تقریباً سو رہے ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے سو رہی ہوں اور میں سوچتے کسی طرح میری آنکھ نہ کھلیں اتنے زیادہ نیند آئی بھی اگر روزہ نہیں رکھنا ہوتا میں تو نہیں اٹھتی میں بغیر سیری کے روزہ رکھ لیتی ایک وہ لوگاتے ہیں ان کو سیری چاہی ہوتی ہے سالن روٹی سب کچھ اور میرے سیری میں اتنی کوئی بٹی گول ہوتی ہے اس وقت میں مجھے کوئی شدید نیدار یا چاہے سامنے رکھ کر بیٹھی ہوں لیکن پینے کا دلی نہیں کریں اگر آپ کو اپنے والوں کو تھوڑا اگنور کریں گا میں نے کسی نہ کسی کسم کی بریٹ بنائی ہے جب سے ہم واپس آئے ہیں جب سے ہم واپس آئے ہیں میں آپ سے بات نہیں کر پا رہی ہوں تو جب سے ہم لوگ آئے ہیں واپس سب سے کچھ ایسا سین چل رہے ہیں جیسے فیملی ٹائم آپ انجوائے کرتے تھے جیسے اکثر میں آپ سے شیئر کرتی تھی کہ رات کو ہم فلم دیکھ رہے ہیں یا کچھ بچوں کے ساتھ انیمیٹڈ مووی یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں سیریز دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں دیکھ پاتے تھے تو کچھ دن پہلے ابھی میں خلصے کل یا پرسوں زہیر نے نا ٹی وی کو پروپر کیبل وغیرہ لگا کے سیٹ کیا ہے اور ہماری جو پیرماؤنٹ یا پھر ڈیزنی ان سب اکاؤنٹس کو نا سائن ان کیا ہے تو عبداللہ لوکل اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے پرسوں تو بہت لیٹ ہو گیا تھا اور میرے گھر میں پارٹی بھی تھی تو میں ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھ پائی تھی کل جو ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ لوکل اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے تھے کہ رات کو بارہ ایک تک لوگ سو ہی نہیں رہتے اور کہتے کہ ہمیں سیری میں بھی اٹھنا ہے تو اب تک یہ لوگ سیری میں ایک بھی دن نہیں اٹھیں رات کو عبداللہ نہ محنتیں کر کے سویا ہے کہ آپ نے نہ مجھے سیری میں اٹھانا ہے اور اگر میں نہیں اٹھوں تو میرے موپے پاری لگانا ہے میرا خود نین سے اتنا برا حال ہے مطلب 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 مجھ میں بلکل انرجی نہیں ہے کہ چار بجے میں خود اٹھوں ان کے موپے پانی لگا کے اٹھا میں نے زہیر کو بھیجا ہے میں نے کہا کہ اس کا شوق پورا کر دیں سیری میں اٹھنے کا اس نے کہا کہ موپے پانی لگائیں تو آپ لگا کے اٹھا دیں اب دیکھتے ہیں کیا اٹھتا ہے کیا نہیں اٹھتا چلے میں جلدی سے پیتی ہوں اپنی چائے سوچوں تھوڑا سی روٹی کھال اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پانی لگا کے اٹھا ہے بابا نے آواز نہیں کتنی دور سواز لگائے ابدلہ توبے آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی بہنا نہیں اٹھتے گی آواز نہیں کیا کاؤ گیا ابدلہ صاحب جانا وہ سخت کی سم کی نیند میں ابدلہ صاحب جانا ابدلہ صاحب جانا دو منٹ پہتھے ایک چھوٹا سا بائٹ سائز سموس کا کھایا اور چلے گئے انتہائی سہر تو میں اتنے بڑے والے ہیں میرے موز سے بھی بڑا یہ کپ ہے اسے میں ایک کپ پانی پی ہوں گے اور پس میں بھی نماز پر کے سو جاؤں گی پڑھ رہی ہے لاسٹ 5 منٹس بچ گئے سوچیں ہوں تھوڑا سا پانی پی لوں بریش کر کے آئی ہوں سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر یہ ولوگ بنایا ہے میں نیند سمجھے سمجھ بھی نہیں آرہی میں بول کے آرہی ہوں چلے جی اب چلتے ہیں حرام سے سکون سے سونے کے لئے اور صبح کو میں یہ ساری چیز اٹھاؤں گی اس ٹائم بھی اتنی نیند آرہی ہے کہ چیز اٹھانے کا بھی دل نہیں کرے میں بس کوئی ووننگ ہے جیسے سیلفی سٹینڈ یا کیمرا سٹینڈ وہ سب میں ملیشیا ہمیں چھوڑ کر رہی ہوں بعد میں آئیں گے کچھ ٹائم بادکار کو سائیں گے اور اس کے لئے لائٹس پر پوپر نہیں ہے تو میرے فرنڈز نے کچھ سبسکرائبرز اغیرہ نے ریکویسٹ کی تھی سواری نیند سے بولا بھی نہیں جا رہا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا کر دیکھتا ہوں آپ لوگ کو پسند آتی ہے یا نہیں تو آپ لوگیں مجھے کومنٹس میں بتانا ہے آپ میرے ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے ڈے روٹین یا باقی سب میں نے بلکل ایک چھوٹی سی کوشش کیا کہ میں دیکھوں آپ لوگوں کو پسند آتی ہے نہیں تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اپنی دعا مجھے ہاتھ رکھیں خوب ساری عبادت کریں اور رمضان کو انجائے کریں میں ملتی ہوں اسے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ